اسلام علیکم یہ میرا فسٹ ولاغ ہے یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت ماند خوش رکھے آپ خوش رہیں جہاں بھی ہیں اور خوش رکھیں دوسروں کو یہ ولاغ ہے جی شاپ رائٹ مارکیٹ ہے یہاں پہ گراسری شاپ ہے اس کا ولاغ ہے جو نیو جارک میں یہ واقعہ ہے اور اس کی ڈیفرنٹ برانچیز ہیں جو پورے یو ایسے میں کہیں کہیں موجود ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہر طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں یہ فریزر ہیں بڑے بڑے جس میں آپ کو چیز وغیرہ ایسیلی اویلیبل ہیں گلاوک ارن تک دیکھئے گا آپ کو بہت ساری معلومات ہوں گی اور آپ انجوائی کریں گے اس کو گراسری کو اور یہ چیز کے پیکجزیں کچھ حلال ہیں اور کچھ حرام ہیں لیکن ہم مسلمانوں کو یہاں پہ ایسیلی ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق حلال فوڈ اویلیبل ہو جاتا ہے یہاں پہ جوسیز ہیں ان کے بہت بڑے بڑے سٹاک لگے ہوئے ہیں اور ایک اچھت کے نیچے آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے یہ یوگرٹ ہیں جو سیل پہ لگے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے فریزر ہیں ان میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہ دیکھیں اور آگے یہاں پہ یہ خالی ہو چکا تھا اور یہ بھی سارے یوگرٹ کے فلیورز ہیں ڈیفرنٹ فلیورز ہیں کچھ ایسے بھی یوگرٹ ہیں جو پلینٹ ملک سے تیار کیے جاتے ہیں اور یہ گریک یوگرٹ ہے جو بہت ہیلتھی ہوتا ہے یہاں پہ کرانک سوچیشن کچھ اچھی اتنے زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگ گروسری کرنے شاپنگ کرنے آ رہے ہیں اور نکل رہے ہیں کیونکہ ضرورت تو ہے لیکن سوشل ڈسٹنس رکھتے ہوئے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ساری آئس کریم لگی ہوئے ہیں یہاں ان کی یہ جیسے ڈو فارٹی نائن کا ایک ہے یہ ڈیفرنٹ فلیور میں آئس کریم ہے پاپسیکل وگرہ ہوئے ہیں اور یہ ویپ کریم ہے کول ویپ کریم یہ بھی سیل پہ تھی یہاں پہ اس وقت یہ دیکھیں یہ ان کے نگٹس ہیں جو ہم مسلم لوگ نہیں لیتے یہاں سے ہم دیسی شاپ سے ہی پریفر کرتے ہیں لینا اور یہ حلال نہیں ہوتے تو یہ لوگ یہاں پہ ان کے ونگز ٹیکن ونگز سب کچھ آویلیبل ہوتا ہے ان کا میٹ جو یہ ازیل یہاں سے لے لیتے ہیں یہ جی ان کے میٹ آئے یہ دیکھیں کیسے پیکجنگ میں ہوا ہے فریش میٹ ہوتا ہے اور یہ ان کی پرائیسز لگی ہوئی ہیں سکس نینٹی نائن ڈالر کا ایک پیک ہے اور آگے آجیں یہ لنڈری ڈپارٹمنٹس سارا آجاتا ہے اور یہ سوڈے ہیں سارے ہر قسم کے اور یہ لیز کے پیکٹ ہیں پورا یہ ہر قسم کے یہ لیز کے ڈیفرنٹ فلیورز ہیں یہ سارا کچھ ان کا میٹ ہے یہ کیمہ ہوگی رہا یہ دیکھیں جی اوریو جو بچے شوک سے کھاتے ہیں اوریو نہیں ساری یہ جیپا ہو کوکیز ہیں اور یہ اگین ان کے جوسیز یہ ایپل جوس یہاں کا بڑا پاپولر ہے موسٹلی پی پر بہت زیادہ لوگ یہاں پہ لیتے ہیں اور یہ پینکیک کا میٹیریل ہے یہاں پہ پینکیک سیرپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارے جوسیز ہیں ڈیفرنٹ کلر کے ڈیفرنٹ فلیورز کے جن کو بچے دے کے بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ہے ایپل جوس یہ سارا جوس کا ڈپارٹمنٹ ہے اور ابھی یہ پاستہ اوگرہ اس کا ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے یہ جی ان کے باسمتی رائس یہ لانگ گرین رائس ہیں یہ شاپ رائٹ کے اپنا برینڈ ہے ٹوال نائٹی نائن کے لگا ہوئے اور یہ ریڈز کریکرز اور یہ چاکلیٹ کا سارا دیکھیں پورا ڈپارٹمنٹ یہ ایک الگ سے چاکلیٹ کیلئے رکھا ہوئے انہوں نے ہرشی چاکلیٹ اور یہ ڈیفرنٹ یہ سارے کریکر کا کریکر آ جاتے ہیں یہاں پہ آج کے دن اتنا رش نہیں تھا کیونکہ میں بھی ورکنگ لے تھا اور منڈے یا منڈے تھا یہ سارے ان کے مسالے آ جاتے ہیں جیسے بلیک پیپر وائٹ پیپر سینمین جنجر پاودر گارلک پاودر یہ سب بیشمار کانٹیٹری میں آویلیبل تھا یہ کوکنٹ فلیور تھا جو ڈیشیز میں ڈالنے کے لیے لیمن جوز اور ساتھ ہی ان کے برکٹیک سے ریلیٹڈ کچھ تھوڑی بہت چیزیں رکھی ہوئی تھی لوگ لیتے ہیں ان کے لیے کینڈلز کر رہا اور یہ کپس تھے وارٹر کپس اور یہ سارا بیکنگ سے ریلیٹڈ سٹاف تھا یہ بیکنگ کے بیکنگ کی یہ ڈیفرنٹ سانچے تھے پینز پلیڈز سارا کچھ بیکنگ سے ریلیٹڈ اور یہ پائریکس کے لگے ہوئے تھے برتن پائریکس کے بڑے اچھا اور مضبوط برتن ہوتے آپ کو بتا ہی ہوگا یہ فائل ٹریز اور یہ بھی بیکنگ کا سارا سامان ہے ایک سائٹ پہ برتن رکھے تھے اور دوسری سائٹ پہ سارا بیکنگ سے ریلیٹڈ سٹاف موجود ہے پینکیکس کا ابھی ادھر آ جاتے ہیں ڈیفرنٹ کوکونٹ فلیکس آپ کو مل جائیں گے اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں یہ کارن فلائر ہوگا یہ جن لوگوں کو گلوٹن سے ایلرجی ان کو اچھے سے پتا ہوگا کہ وہ ریڈ باب مل جو ایک بہت پاپلر کمپنی اس کی پروڈکٹس یوز کرتے ہوں گے جیسے کوکونٹ فلیور ہو گیا اور یہ ایمرانت فلائر ہو گیا سورگم فلائر ہو گیا ملت فلائر ہو گیا ماشا یہ سارے فلائر جو ہیں گلوٹن کی ایلرجی والے لوگوں کے لیے کیوں نہ فلائر ہو گیا فلیکسیٹ یہ سارا کچھ یہاں پہ ایک الگ سے چھوٹا سا پوشن بنا ہوا تھا جس میں رکھے گئے تھے اور جو گلوٹن سے ایلرجی والے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا جن لوگوں کو یہ ایشو ہے پرابلم ہے کہ وہ گندم غیرہ نہیں کھا سکتے تو اس کے لیے ایسی پروڈیکٹس کا یوز کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جی وہ چاول میرا کھا سکتے کیونکہ گلوٹن میں جو ایکچلی چیز وہ ان کو پرابلم کرتی ہے وہ ہوتا ہے گلوٹن جو ایک چیز پائی جاتی ہے گندم کے اندر وہ ایلرجی کا ریزن بنتی ہے تو گلوٹن فری پروڈیکٹس یا فلار یہاں پہ موجود تھے جو لوگ بائی کر سکتے تھے اور یہاں پہ یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں سیریل جوسیز گر آگئے ہیں یہ انڈر پرسنٹ ایپل اینڈیو کا جوس ہے یہ ہم بائی کرتے ہیں اور یہ سارے سیریل انڈیفرنٹ چیریز ہو گیا بچوں کے لحاظ سے بڑوں کے لحاظ سے ہر ایک کے ٹیسٹ کے مطابق اور یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے جوسیز ہیں اگین ایک اور کیونکہ دیکھیں یہ لوگ بہت زیادہ شوک سے لیتے ہیں یہاں پہ جوسیز یہ سارے جوسیز ہیں اور یہ لیمن جوس بلو بیری کا جوس ہے یہ آپ ڈیفرنٹ اور یہ کارنیشن ملک ہے ایوپریٹیڈ ملک ہے یہ کارنیشن ملک ہے یہ ون سیونٹی نائن کا تھا ایڈر اور یہ کارنیشن اس شکل میں بھی موجود ہے سویٹ انڈ کارنیشن ملک ہے اور آگے سے یہ ایک چھوٹا سا ڈیپارٹمنٹ جس میں آپ کو ضرورت کی چیزیں مل سکتی ہیں یہاں بھی میڈیسن کا ایک تھا کیونکہ یہ شاپریٹ میڈیسن کا فارمیسی ڈپارٹمنٹ بھی موجود تھا یہ لسٹرین وغیرہ اور یہ رائن کے کالگٹ بھی آگیا ہے جی رائن کے ایک آپ کو پتہ یہ یوٹیوب کا بہت ہی پاپولر بچہ ہے اور اس کے اب ہر چیز پہ اس کے لائک اس بکس آگی ہوں اس کے نام پہ اس کے نام پہ ٹوٹ پیز ٹوٹ برشیز بچوں کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں کہ یہ رائن کا ہے ڈیفرنٹ پرائیسیز ہیں ڈیفرنٹ پیسٹ کی ڈیفرنٹ کالگٹ ہے ڈیفرنٹ پرائیسیز ہیں کسی پہ سیل ہوتی ہے اور کسی پہ نہیں اور یہ آپ سارا دیکھ سکتے ہیں ٹوٹ پیسٹ ٹوٹ برشیز یہ سارا میڈیسن کا ڈپارٹمنٹ ہے ایک فارمیسی سے ریلیٹیڈ کلیرٹین یہ تھمز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیڈ سے ریلیٹیڈ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جیسے پاؤں میں درد ہوتا ہے تو لوگ کچھ نہ کچھ ہو ایک یہ چیزیں رکھتے ہیں پاؤں میں اور یہ بینڈیج گھرا یہ دیکھیں بکس کا چلڈرن کے چھوٹی سی ایک ایریا تھا جہاں پہ صرف بکس رکھی گئی تھی یہ رائن کی اگین بکس بھی آ چکی ہیں مارکیٹ میں رائن کا تو ہر ایک چیز میں اس کا انٹری ہو چکی ہے اور یہ سارا بیکری کا ڈپارٹمنٹ تھا ان کی چیزیں بیکری کی بڑی فریش اور نئی بیکری کے فریش پروڈکٹس ہوتی ہیں لیکن وہ ہم موسٹلی ہر ایک چیز ان سے نہیں بائی کرتے بیکری کی بھی بلو بیری کا یہ کیک بیرہ ہیں مفن ان کے ہوتے ہیں یہ کپ کیکس ہیں اور یہ بھی دیکھیں ان کے کیکس سارا کچھ ان کا فروڈ کیکس کی شیپ کے یہ پیسپری بائیٹس ہیں یہ کوکیز ہیں ساری بیکری کا بھی بہت ایک وائیڈ رینڈ میں ان کی سٹف ہوتا ہے یہ بھی بیکری کا سارا ہے اس نے بیڈ سوگی بیگل سوگے پیٹا بریڈ وائٹ بریڈ براؤن ہول ویڈ ہول گرن بریڈ سارا کچھ آویلیبل ہے یہ دیکھیں ہندر پرسنٹ ونڈر بریڈ ہندر پرسنٹ ہول ویڈ بریڈ بھی موجود ہے ونڈر بریڈ آئیے یہ سارا بریڈ کا ڈپارٹمنٹ ہے ہندر پرسنٹ ہول ویڈ کوکیز ہیں ان کے بیگل سے یہ دیکھیں پیٹا یہ ان کے رس ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی پروڈکٹس ہیں یہ لٹل بائٹس ہیں بچے بہت شوک سے کھاتے ان کو یہ بریڈ لیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں ڈونٹ اور یہ سارا ایریا ڈیفرنٹ جیم ہے سٹرابیری ہے برو بیری ہے اور اورینج فلیور ہے پینٹ بٹر اور یہ کوکیز ہیں ان کی ڈیفرنٹ یہ پینٹ بٹر دیکھ سکتے ہیں جو بچے بہت شوک سے کھانا پسند کرتے ہیں ان کو یہ سارا ڈپارٹمنٹ اب ویجیٹیبلز فروٹس کھا جاتا ہے یہ دیکھیں پومیگرانیٹ انار یہ گریپس ہیں ڈیفرنٹ بلیک اورینج ڈیفرنٹ فلیورز ہوتے ہیں ان کے اور یہ اپل بہت فریش ہیں یہ بھی گالا اپل ہے یہ گرین والا اپل گرین والا اپل بہت یوسی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ پیر ہے اور یہاں پہ یہ کون بکری تھی کون تھی چھلیاں جن کو آپ اپنی مرضی سے اوپن کر کے اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں کہ کون سی اچھی ہے آپ لے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کوکونٹ ہے جنجر ادرک ریڈ اونین یہ سارے مالتے ہیں اورنجز اور تربول وٹر میل ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیلر کا تھا ایڈ نائٹی نائن کا یہ کون چھلیاں ساری یہ لوگ کھولتے ہیں کھول کے پر مرضی سے چوز کر کے لے لیتے ہیں اور یہ یہاں پہ سارا ڈرائی نٹس کا رکھایا ایک تھا ڈیپارٹمنٹ اور یہاں پہ سامنے آپ کو فلاور نظر آ رہے ہیں لوگ بکے بگرہ لیتے ہیں یہ سارا ویجی ٹیبلز فروٹس یہاں کی یہ ویجی ٹیبلز بہت فریش ہوتی ہیں یہ کوکمبر ٹومیٹو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے فریش ہیں اور کچھ پیکیجنگ میں ہوتے ہیں جیسے بی بی ٹومیٹو بھی تھے اورنجز اور یہ ساری آنینز یہ ساری ویجی ٹیبلز ہیں اور بہت فریش تھی اور ہمیشہ ہی ان کی فریش ہوتی ہیں یہ سٹرابیری آپ دیکھیں کتنی فریش ہے یہ فریزر ہیں بڑے بڑے ان میں رکھی گئی ہیں یہ بلو بیری یہ دیکھا آگے آپ کو یہ دھنیا وغیرہ ملے گا یہ کیریٹس ہیں چھوٹی چھوٹی اور یہ دیکھیں لاتس ہے یہ کیریٹس ہیں یہ بھی کیریٹس ہیں بی بی کیریٹس موجود ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت کلر میں یہ دیکھیں ریڈ گرین اور اورنج کلر میں بیل پیپرس ہیں یہ مشروع بہت فریش ہوتی ہے یہ گرین بینز بہت فریش تھی یہ یہ دیکھیں اگ پلینٹ کورن لیٹیز یہ بہت یہ دیکھیں یہ سارے جوسیز ادھر بھی رکھے گئے ہیں اور یہ فلاورس بکے تھے جو لوگ یہاں سے لے کے جاتے ہیں اور کسی کو دینے ہوں تو یہ انٹرنس میں تھے فلاورس کے راکہ یہ پیچھے گملے لگے ہوئے ہیں آپ یہاں سے سیڈ لے سکتے ہیں پلینٹ چھوٹے چھوٹے آپ اپنے گھروں میں لگا سکتے ہیں اور یہ چہریٹس بہت ہی خوبصورت بہت ہی فریش تھی اور یہ دیکھیں ایوکادو ایوکادو کا تو آپ کو پتہ ہوگی ہیلتھ بینیفیٹس اس کے کتنے زیادہ ہیں اور یہ ایوننگ ہو چکی تھی اور شام کا ٹائم تھا اور یہ دیکھیں شاپ ریٹ کا باہر کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تھوڑ تھوڑی روشنی تھی اور یہ سامنے بیلڈنگ سے یہ پارکنگ باہر لوگوں نے پارکنگ کی تھی اس کی پارکنگ انسائیڈ بھی ہے اور یہ بہت بڑا اس کا ایریا ہے